موسیقی اسلام علیکم لیسنرز شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی آلی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے آئی ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے یہ کہانی شیئر کی ہے وقاس نے یوکے سے وقاس کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ پاکستان کی ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک ایسی فیملی کی سٹوری جن کی زنگی میں ایک بہت ناقابلے فراموش واقعہ پیش آئے یہ کہانی ایک شائستہ نامی لڑکی کی ہے ان کی فیملی بتاتی ہے کہ ہم لوگ آٹ آف سٹی ایک شادی کا فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے شادی کا فنکشن اٹینڈ کرنے کے بعد ہم لوگ جس جگہ پر ایک ہوتل میں ہم لوگوں نے سٹری کیا جیسے ہم نے ادھر سٹری کیا تو ہم لوگوں کی بیٹی شائستہ گھومنے پھرنے کے لیے فریش ائر لینے کے لیے باہر چلی گئی کچھ دیر کے بعد وہ واپس آئی تو ہم نے اپنا سفر شروع کر دیا جیسے ہی وہ واپس آ کر گاڑی میں بیٹھی تو کچھ دیر کے بعد اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی یعنی اس کو بہت زیادہ وامٹنگ شروع ہو گئی اور وامٹنگ ایسی شروع ہوئیں کہ وہ رکی نہیں رہی تھی اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی اب زیادہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہم لوگ انہیں راستے میں ہسپیٹل کی طرف گاڑی مول لی اور اس کو ہسپیٹل لی جایا گیا ڈاکٹر نے سب کچھ چیک کیا سب کچھ چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر نے یہ کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہے خیر ہم لوگ اس کو گھر لے گئے سارے راستے وہ الٹییں کر دی گئی اس کی حالت بہت خراب تھی جیسے ہم لوگ گھر پہنچے تو اس کو کمرے میں لی جایا گیا جیسے ہم اسے کمرے میں لے گئے تو اس کی جو آواز تھی وہ بدل چکی تھی اور وہ ساری رات چیختی اور چلاتی رہی اب ہمیں کسی نے یہ مشورہ دیا کہ یہ ڈاکٹری کیس نہیں ہے آپ کو اسے کسی روحانی معالج کے پاس لے کر جانا ہوگا وہ ہی اس کا فیصلہ کریں گے کہ آخر اس کو کیا ہوا ہے ہم لوگ اس کو ایک روحانی عامل کے پاس لے گئے روحانی عامل نے اس کو جیسے ہی دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کی اوپر جنات عاشق ہو چکے ہیں انہوں نے ہم سے پوچھا کہ کیا یہ کسی جگہ پر ایسی جگہ پر گئی تھی جو کہ بلکل ویران ہو جس پر اس نے کہا کہ وہ ایک ندی پر گئی تھی یعنی ایک نہر پر گئی تھی اور اس کے بعد اس کی اوپر وہ جنات عاشق ہو گئے اور انہوں نے اس کو گھیر لیا اور پکڑ کر اس کو بیمار کر دیا اب اس کا کوئی بھی علاج نہیں تھا کچھ عرصے کے لیے وہ ٹھیک ہوتی تھی لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ بیمار ہو جاتی تھی جنات ساری رات اس کو عذیت دیتے تھے ساری رات وہ تکلیف میں مبتلا رہتی تھی کچھ عرصے کے بعد وہ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو گئی اور اسی بیماری میں اس کی ڈیتھ ہو گئی اس کی گھر والے بہت روئے اور آپ سب کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جو بھی لڑکی ہیں ایسے بند سور کے باہر اس انسان جگہوں پہ جاتی ہیں تو وہ پلیز ایسے مچ جایا کریں کیونکہ جنات کو عورتوں کا بننا سورنا بہت اچھا لگتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم لوگوں کی بیٹی گئی ہے اس طرح کسی اور کی بیٹی مچ جائے اسی لیے سب لڑکی ہیں اپنا دھیر سارا خیال رکھا کریں بہت شکریہ وقاس اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفنا کہانی کی طرف یہ سٹوری میرے ساتھ اترت نے شیئر کیا ہے کراچی سے اترت کہتی ہیں کہ میری جو بڑی سسٹر ہیں ان کی بیٹی ہیں ڈاکٹر بن رہی ہیں جس سٹی میں وہ رہتی ہیں ادھر کوئی بھی میڈیکل کالیج نہیں ہے اس لیے وہ اپنے شہر سے باہر جا کر تعلیم حاصل کرتی ہیں اور پھر پندرہ بیس دن کے بعد اپنے والدین کو ملنے کے لیے گھر آتی ہیں میری سسٹر یہ بتاتی ہیں کہ ہم لوگوں کا ایک ڈرائیور ہے جس کی وہ اور وہ لوگ ہر دس پندرہ دن کے بعد اپنے گھر واپس جایا کرتی تھی اپنے گھر والوں کو ملنے کے لیے ان کے گھر والوں نے ایک ڈرائیور منتخب کیا تھا ان کے لیے جس کے ساتھ وہ آیا جایا کرتی تھی اور وہی ڈرائیور اپنی گاڑی پر ان کو لے کر آیا کرتا تھا ان کو بھی ایڈمیشن لیے پانچ چھ ماہ گزرے تھے اور پانچ چھ ماہ کے بعد بچیئے جو کہ اتنا ارسا تو ادھر نہیں رہ سکتی اس لیے وہ ایوری ویکنڈ اپنے گھر آیا کرتی تھی کیونکہ وہ اسٹل میں رہ نہیں سکتی تھی اس کے بعد کہتی ہیں کہ جب بھی ہم اس ڈرائیور کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھا کرتی تھی تو ہم سب کی حالت بہت خراب ہو جاتی تھی چکر طبیعت خراب اور ایون کے جو ان کی بڑی بیٹی تھی وہ بھی ہوش ہو جایا کرتی تھی اس کو سانس کا مسئلہ بن جاتا تھا اب پہلے تو انہوں نے یہ چیز نوٹس نہیں کی لیکن ایک دفعہ ان کی مدر اسی ڈرائیور کے ساتھ اپنی بچیوں کو چھوڑنے کے لیے ہسٹل جا رہی تھی تو واپسی پر ان کی بھی وہی حالت ہوئی ان کا سانس بند ہو گیا اور ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اب یہ واقعے پانچ چھے مہینے میں کئی دفعہ پیش آ چکا اب انہوں نے یہ نوٹس کیا کہ جب بھی ہم اس گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ہم لوگوں کی حالت ایسے ہو جاتی ہے جس پر ان بچیوں کے والدین نے یہ کہا کہ شاید یہ ہمارا وہم ہو آج ہم اپنی گاڑی پر جائیں گے بچیوں کو چھوڑنے کے لیے اگر اب بچیوں کی حالت ایسے ہو گئی تو ہم سمجھیں گے کہ شاید یہ پھر ان کا سفر کرنے سے ایسی حالت ہو جاتی ہے وہ لوگ اپنی گاڑی پر بچوں کو لے کر گئے جیسے بچوں کو لے کر جائے گیا تو ان کی طبیعت بلکل بھی خراب نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کی مدر کی طبیعت خراب ہوئی جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ گاڑی اسیب زدہ تھی انہوں نے یہ بات اس رائیور سے کی کہ جب بھی ہماری بچی ہیں تمہارے ساتھ واپس آتی ہیں تو ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے اس لئے اب ہم تمہاری گاڑی پر نہیں جائیں گے ڈرائیور نے یہ انکشاف کیا کہ کچھ عرصہ پہلے اس کی گاڑی کے اوپر کسی نے کالے جادو کے تعویز کر دیئے تھے اس دن کے بعد کہتے ہیں کہ ان کا جو آنے جانے کا سلسلہ تھا جو لوگ ان کے ساتھ جاتے تھے وہ تو نہیں رکے لیکن جو بھی گاڑی میں بیٹھتا ہے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور دوبارہ اس گاڑی میں نہیں بیٹھتا جس پر اترت کہتی ہیں کہ میرے جو بہن ہوئی تھے انہوں نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ تم اس گاڑی کو بیچ دو یہ گاڑی تمہارے کسی کام کی نہیں ہے پھر اس نے اس گاڑی کو بیچ دیا اور اس کے بعد جو گاڑی اس نے لی وہ گاڑی بالکل ٹھیک تھی اور پھر میری بہن کی بیٹییں اس کی گاڑی پر آتی جاتی تھی اترت کہتی ہیں کہ ایک اور خوفناک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ واقعہ میرے اور میرے بھائی کے ساتھ پیش آیا ہم لوگ اپنی سسٹر کو ملنے کے لیے آؤٹ آف سٹی جا رہے تھے اور جس راستے سے ہم لوگ گزر رہے تھے کہا جاتا تھا کہ وہ راستہ رات کے ٹائم اسیب زدہ ہوتا ہے یعنی ادھر ایک چوڑیل کا بسی رہا ہے جو کہ رات کے ٹائم باہر روڈ پر آ جاتی ہے ہم لوگوں کو جاتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تو اسی راستے کی اوپر جب ہم لوگ گزرنے لگے تو ہمیں ایک بوڑی عورت دکھائی دی جو کہ سفید لباس میں تھی میرے بھائی نے کہا ہو نہ ہو یہ وہی عورت ہے ہم دونوں بہن بھائیوں کے ہاتھ پاؤں کامپنے لگے ہم لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی کہ آخر یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ بوڑی عورت جو کہ اس راستے کی اوپر درمیان میں کھڑی تھی سڑک کے اب گاڑی بلکل اس کے قریب آ گئی میں نے اپنی بھائی سے کہا کہ تم گاڑی کو روکنا مت اور ہم اسی سپیڈ سے اس کے پاس سے گزر جائیں گے لیکن وہ روڈ کی اوپر کھڑی ہوئی تھی بلکل سینٹر میں میں نے اپنے بھائی سے کہا تم گاڑی کسی قیمت میں مت روکنا اگر ہم نے گاڑی روک دی تو یہ ہمیں نقصان دے دے گی بھائی نے بہت سپیڈ سے گاڑی اس کے قریب سے گزاری جیسے ہم اس کے قریب گاڑی لے کر گئے تو گاڑی بلکل اس کے درمیان سے گزر گئی اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوا بھائی نے بیک میرر سے پیچھے دیکھا تو پیچھے کچھ بھی نہیں تھا ایک دم کے لیے ہم دونوں کی جان اس طرح تھی کہ جیسے نکل گئی ہو وہ اس لیے کہ ہمیں لگا کہ شاید کسی عورت کا قتل ہو گیا ہوا ہمارے ہاتھ ہو لیکن اس کے بعد ہم لوگ آج تک اس راستے سے نہیں گزرے سب لوگ کہتے ہیں کہ اس روڈ کی اوپر ایک چوڑے علافت کا بسیرہ ہے جو کہ آدھی رات کے ٹائم ضرور لوگوں کو اسی روڈ کی اوپر نظر آتی ہے ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہے اور ان کو تنگ کرتی ہے جو لوگ رک جاتے ہیں ان کو وہ نقصان پہنچاتی ہے کیونکہ وہ انتہائی خوفناک چہرے کی عورت تھی جس کو ہم نے دیکھا تھا وہ بلکل ایک بزرگ سفید بالوں والی عورت تھی جس کا چہرہ بھی بہت بہانک تھا اس کے بال اس کی ٹانگوں تک لپکے آ رہے تھے کچھ لوگوں کے مطابق وہاں پر ایک خوفناک ہلیے کی بچی کو بھی دیکھا جاتا ہے جو کہ سفید لباس میں ہوتی ہے اب اللہ جانتا ہے کہ وہ سفید لباس والی بچی اور یہ بوڑی عورت یہ غیر مری مخلوق ایک ہی چیز ہے یہ مختلف چیز ہے انتہائی سنسان وہ روڈ جو کہ جہاں پر روشنی نام کی چیز نہیں ہے عامد و رفت انتہا سے زیادہ کم ہے وہ روڈ بہت بڑھ سرار ہے اور بہت کم لوگ اس کو یوز کرتے ہیں یہ ایک سٹوری تھی اترت کی جو کہ انہوں نے کراچی سے شیئر کی بہت شکریہ اترت اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف یہ کہانی پورٹ مومن کے ایک گاؤں سے میرے ایک لسنر مراد نے شیئر کیا ہے جو کہ پہلے بھی اپنی کئی خوفناک کہانییں میرے ساتھ شیئر کر چکے ہیں مراد کہتے ہیں اب بھی حقیقت پہ ہم اپنی ایک خوفناک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہم لوگوں کے ہاں ادھر کیکر کا ایک خوشک درخت ہے کبھی تو وہ خیرہ ہو جاتا ہے اور کبھی وہ بالکل خوشک ہو جاتا ہے وہ راستہ مین روڈ ہے جہاں سے لوگ گزر کر اپنی گھر کی طرف جاتے ہیں اسی راستے کے نیچے سے کئی لوگ گزرتے ہیں اپنے گھر کی ضروریاتی زنگی کی چیزیں لے کر ان کے مطابق جیسے ہی وہ اس درخت کے نیچے آتے ہیں اور ادھر سے گزر کر جا رہے ہوتے ہیں تو کوئی چیز ان کی اس چیز کو ان سے چھین لیتی ہے اور کئی دفعہ چھینے بینا چیز غائب ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے کزن کے ساتھ بھی پیش آیا وہ کہتے ہیں کہ میں دھیر ساری روٹییں تندور سے لگوا کر واپس کھر جا رہا تھا اور وہ روٹیوں کا وہ جو بھی چیز تھی اس نے سر کے اوپر رکھی ہوئی تھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے میں اس درخت کے نیچے سے گزرا ہوں تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میری روٹیوں کو اوپر سے کوئی چھیڑ رہا ہو اور ان کو کوئی اٹھانے کی کوشش کر رہا ہو اور میں نے جیسے ہی اوپر سے دیکھا تو ایک عورت درخت کی ایک ٹہنی کی اوپر لیٹی ہوئی تھی اور میری روٹیوں میں سے روٹی اٹھا رہی تھی اس کو دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں کامنے لگے اور ساری روٹییں نیچے گر گئیں اور میں ادھر سے بھاگ گیا میں نے گھر والوں کو جا کر یہ ساری بات بتائی میرے والے صاحب نے اور میرے چچا نے اس چیز کی تصدیق کی کہ گاؤں کے اور بھی بہت سے لوگ اس چیز کو دیکھ چکے ہیں اور یہ اب کی بات نہیں ہے یہ بہت پرانی بات ہے کی کر کے اس پرانے درخت کی اوپر ایک چوڑیل کا بسیرہ ہے جو کہ رہ گزر لوگوں کی چیزیں چورا لیتی ہے اور بعض دفعہ ان کو تنگ بھی کرتی ہے وہ درخت کی ایک ٹہنی کی اوپر لیٹی ہوئی ہوتی ہے اور چلتے ہوئے لوگوں کی چیزیں چوری کر لیتی ہے بہت سے لوگوں نے رات کے ٹائم اس مخلوق کو اسی کی کر کے درخت کی اوپر لیٹے ہوئے اور اس کے نیچے کھڑے ہوئے دیکھا ہے وہ ایک عورت ہے جو کہ سرک ساڑی میں ملبوس ہوتی ہے گاؤں کے لوگوں نے اس کی کر کے درخت کے نیچے سے گزرنا چھوڑ دیا جو کہ بلکل روڈ کے اوپر روڈ کے ساتھ آگے کی طرف آیا ہوا ہے گاؤں کا وہ خوفناک پرسرار راستہ جو کہ کی کر کے درخت کی وجہ سے اور پرسرار ہو چکا ہے لوگ رات کے ٹائم ادھر سے بلکل نہیں گزرتے اور نہیں اپنی چیزیں اپنے گھر کا سمال لے کر اس درخت کے نیچے سے گزرتے ہیں کیونکہ وہاں پر سوکے کی کر کے اس درخت کی اوپر چھوڑے علافت کا بسے رہا ہے یہ ایک سٹوری تھی مراد کی جو کہ انہوں نے کورٹ مومن سرگردہ سے شیئر کی بہت شکریہ مراد اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے کیسی لگیں آپ کو لسنرز اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیا کریں میرے اس چینل کو سپورٹ کریں یعنی چینل کو سبسکرائب کر کے والدین جیسی خوبصورت نحمت کی قدر کریں ان سے محبت کریں اور ان کی دعائیں لیں قرآن پاک نماز و دروشیف کو زنگی کا حصہ بنا لیں تو کامجبییں ضرور آپ کے قدم چومیں گی اسے کے ساتھ اپنی اوزٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجئے دعاوں میں جاہ دکھئے گا اللہ حافظ